تین سمجھ نہیں ہے کتنی مینت ہے ذات توحید نو بچانتے آلِ پیغمبر دی توحید دے اطماع دنا ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے اطماع دنا ہے جنابِ علی پھلے ایک بات آدھیں جو حکمیں پڑھ سا ہوں لیکن پہلے ایک بات سمجھ لو یہ مقامِ غدیر علیہ اعلان کوئی مزاق نہیں یہ کوئی رسم نہیں ایک بہت بڑی تبلیغ ہے بلا تشبیح ہی تھے رسول ہاتھ نہ پیائے بلا تشبیح ہی تھے پیغمبر ہاتھ نہ پیائے اور اس حدہ غور نہ المشہدہ کیتے ہسین غدیر علیہ حدہ بغور مشہدہ کیتے ہسین ہاتھ ویک ویک کہ حسین پیادن کمال ہو گیا ہے نانا منواوے امت نہ منے بجھا کیے میرا نانا جو منوائندہ پیائے امت نہیں پیمندی بجھا کیا ہے چلے سنو تھوڑا جہور آسان کر لیں دے لس کرے اسامچ لوگاں دا واپس آوائنا حسین بغور مشہدہ کیتے ہی تھے رسول بھیجے لوگ نہ وین بجھا کیا ہے آل محمد کردار دا ناہی تاروف توحید سہب علم پہ پڑھ دیا ہے ان علی دے گالیچ رسی اس نو بات نو ذرا سمجھنا ہے جدہ علی دے گالیچ رسی آئیے سامنے یہودی کھڑا ہے ذمہ باری نال روایت پہ پڑھ دیا ہے سامنے یہودی کھڑا ہے یہودی ڈٹھا ہے جو علی دے گالیچ رسی پاک لے بھیندے یہ بھاج کے سامنے آکے دا اشہد واللہ الہا اللہ لوگ آدم تو یہودی ہیں اسے کہ نہیں مسلمان ہو گیاں کیوں اسے کہ علی دے گالیچ رسی مسلمان کر گئی یہ علی دے گالیچ رسی بے کے میں کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گیاں انہوں نے کہا کیوں اسے کہ آج میں پاک ہویا ہے جڑے بدرچ لڑی آئے نا حق پچھے لڑی آئے ذات پچھے لڑنا ہو سا ہون لڑیا آئے 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 آلے رسول راضی ہے وہ جتنے سید بیٹھے ہو یہ بات سوچو نا یہ جڑے بدرچ لڑیا ہے یہ حق پچھے لڑیا ہے اگر یہ ذات پچھے لڑنا ہو گیا آج لڑ پا گیا پتر بھی سارے موجودے نہ لی دے تے ہی کے پتر چیرہ ڈٹھا سنا تے پہ فرمائیں دے تو آج دے چکے رہا ہے جڑا میرا خطبہ شک شکیہ پڑھے بڑا چوب کرویں دے جدہ تاریخ تو کوئی واسطہ آگئے تو آج دے چکے رہا جڑا میرا خطبہ پڑھ سی ہو میرا خطبہ ایک دھورہ رہ گئے تے تاریخہ دیئے جو میں حسن دی کند پچھے کھڑی آئی براہ آدموں ڈالا کے دیئے تُسا ہٹ بنجو نا بابین میں آپ جواب دے لینی صفحہ ماتم صادت دی قبول ہو جتنے آئے بیٹھو آل محمد وان کس سیدہ موت آج نہ کرے براہ نا دی ویرون ہٹو نا میں آپ بابین الگل کر دی ہیں جتنے سید غیر سید بابین رون دیا جنب آلیہ جلدی نال پیو دا سار جھولی چراکنہ جھک دی جھک دی لگی ہے یہ پیشانی دا بوسل ہے کہ دی خطبے دی گلن باہ دی کر سا پہلے میرے سامنے رو تا نہیں آئے 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 بابا خطبے علی انگل نا باہ دی چھو سن پہلے دی دے سامنے رو نہیں میں بسم اللہ کر اس اولاد تے قیامت آویں دی جنب سامنے مات پیو رو پوے بات بڑی سوچا نہ لی ہے اس اولاد تے قیامت دھائے پان دی جس تے سامنے مات پیو رو پوے ہنجو بات اٹھکیا دی بابا میں پڑ سا جدا کیا نہ میں پڑ سا زخمی آئی نہ انہی رمضان والی میرے مولا تھوڑا جیس سہارا لائے کے فرمی دن ہے میرا بچڑا زینو پڑ سے کی میں جدا کیا نہ میرا بچڑا پڑ سے کی میں اینجو پیو دے سامنے کھاڑ کیا دی بابا میں پڑا سنو نہ اسے حضرت فرمی دن کلہ نہ ہو سانال تیری ماں بطول بھی ہو سی جدا کیا نہ ماں بطول بھی ہو سی اینجو پیو دے ہاتھ نہ پکیا دی وقت میں وعدہ کرنی ہے جدا میں خطبہ پڑ سانا لوگ ہیک دونجے کل پوچھ دے رہے ویسن اے علی دا وڈا پوتر حسن ہے یا کوئی ہو رہے تیری دھیدہ نانا ہوسی لوگ اکسن علی دا کیڑ پوتر پیا پڑ دے لیکن بسم اللہ بابا میرے سامنے مہاز زیادہ دس کیڑے مہاز تے خطبہ پڑا بابا میرے سامنے مہاز زیادہ دس میں کیڑے مہاز تے خطبہ پڑا امیر فرمی دن جتا میری نسل دے قاتل کتھے لب پونین یہ تھا میری نسل دے قاتل کتھے لب پونین اتھے پڑ چھوڑے اب اے دللہ ابن زیادہ دربار آیا ہے پوچھ دی پہ یہ بیمار بھتریے کلو جمع ہو گئے انت خطبہ پڑھا دارائن قربان کرا تیرے حصلے توں بی بی پی آدی یہ بیابد بچڑا جمع ہو گئے انت میں خطبہ پڑھا تے بیمار رو کے فرمیدہ اما اتھا نہیں شام شام بات کوفے تو لے کے شام تک چپ لگی آئی ایک خطبہ پڑھا ہے اس پہلے دربار ایچ تاریخہ دیئے اٹھا دیاں گردنا چلیاں دیاں آوازاں رک گئیاں جدہ لوگاں توجہ نہیں نہ کیتی دھیہی علیدی شروع کیتے اٹھا دی گردنا میں جڑیئے چلیاں آئیں وہ رک گئیاں اس خطبے تو بعد وقت نہیں بولی یہ جملہ سمجھنے ذرا معرفت اللہ جملہ دربار ایچ آگئے فضا دی کانڈ پچھے کھڑی تے ہولے ہولے پیادی اما دسی نہیں یہ تیری کانڈ پچھے زینب ہے اشارہ کر کے دیئے بھر جائیے تو سمجھا میرے نال آجاؤ پتہ نہ چلے میں کڑھے مقام تے کھڑی ہیں میں اندھ کھڑنا چاہاں نہیں آئے جو میں مدینہ میری ماں کھڑی آئی اوہ 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 یہ بات سمجھئے چالی بنو حاشم دیاں عورتان جنبے بطول گئے آئے جو پتہ نہ چلے جو نمیچو زہرہ کےڑی ہے گات بڑی گہرائی دیئے چالی بنو حاشم دیاں عورتان ہکہ لباس پوایا ہی حسنہ اندھی اما تبی بیادی پتہ نہ چلے جو نمیچو زہرہ کےڑے چھپ رہی ہے قاتل انام علین دے رہے چھپ رہی ہے اوہ حس دے رہے چھپ رہی ہے ایک مقام تھی بحثہ دی رہی ہے اما فضہ دو دفعہ کیسے اما فضہ سہب کتاب آدھے بولی کیڑے بلے کیڑے بلے علی دی دی بولی جو ملہ سمجھنے جڑے بلے یزید حسین دے سر تو رمال ہٹایا ہے میں پوری ذمہ وارین اللہ دہ پہا ہوں انہیں رمال ہٹا کے تو اس دی نگاہ پہ یہ حسین دی چٹی داڑی تے ہاس کے آدھے جلدی ضعیف ہو گیا ہیں اوہ اوہ یہ بات نہیں سمجھی بات نہیں سمجھی تانہمار کے آدھے بڑا جلدی ضعیف ہو گیا حسین میں تا سمجھے آئی تیری داڑی کالی ہو سی تاریخ دے لفظ آیاں کیتے ہیں یزید پیدا میں تا سمجھے آئی تیری داڑی کالی ہو سی تیری میری یہ ملقات تی غال بنا دے پہلی یہ تینج ضعیف ہو گیا ہیں بات بھی نہیں بولی حوصلہ کر گئی ہون یزید چھڑی بات چاہیئے نا تا رکھی نکن سائے پیدا لکھی سے حسین دے لبان تے لبان تاک تا برداس کر گئی ہے ہائے تیرا حوصلہ لبان تاک تا برداس کر گئی ہے جیڑے سنیئے تے بھامشیہ لبان تے چھڑی آئیئے تے برداس کر گئی ہے جیڑے بھلے یزیدہ کیا نا کوئی وئی نہیں اس گھارتی آئی لفظ وئی آیا ہے تے محمد دی نبوہ دا انکار آیا ہے ان حق المار کیا دیئے فضا ہٹ جا مین بولن دے آئے 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 فضا ان نبوہ تے الزام پیا لگ دا ہے اس تا میرے نانے دی رسالہ دا انکار پیا کر دا ہے انہیں پہلا قدم چاہا کیا دیئے یزید کیا کیا کوئی وئی نہیں آئی سنے گئے کوئی وئی نہیں آئی آئے اقتدار دی خاتر یہ ہاشویاں دے ایک ڈھاؤنگ آئی اگلا جملہ ہے پتہ ہی یزیدہ کی آئی جتنے جوان بیٹھے ہو تھڑا سا بھار کہہ دے کاش آج میرے بدل آلے اباؤ اجداد ہوں دے آئے 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 آج میرے بدل آلے رشتہ دار ہوں دے تا میں آئے یزید کتنا عظیم کام کی تے ہونے نے قدم چاہا کہہ دی آج پاک ہویا ہے پیو کیوں آدھا خطبے پڑے کا ایک جملہ سمجھائے اس تو بعد میں ذاکری وین شروع کرنا ہے سامنے آہ کھڑیے طاقت سامنے آہ کھڑیے علی دی جرنیلہ دی انجھے یزید دے پاس اشارہ کر کے دی یزید تون پیاد ہے وہی نہیں آئی تون پیاد ہے اقتدار ہے حکومت لئی بھی اسلام دے نہ آتے لفظ کیوں زائیں ہندے پہن حکومت لئی بھی اسلام دے نہ آتے چل بھرے دربارے جزید ہگا لاک ایس ان لوگاں دے سامنے اے مختلف علاقے ہیں دے تیرے سامنے سفیر آئے ہیک جملہ سرف آکھ تون آکھ دے مدینی علمہ محمد میرا نبی نے میرا کہلے سمجھدار بندن سمجھ لگی ہے جو علی دی دی رستے بند کر چھوڑے بی بھی دے صرف ایک دفعہ آکھ دے مدینی علمہ محمد میرا نبی نے جدہ بی بھی جملہ کیا ہے اس ویلے ایدو نجران دے سفیر اٹھیا ہے دے آدھا یزید جو مرضی یہ بان عیسائی نہ بنی یہودی آدھا پہ یہودی نہ بنی اسا نا چاندے جو حسین دے قتل یہودی آدھا بھی ہاتھ ہوئے حسین دے قتل عیسائی آدھا بھی ہاتھ ہوئے اس ویلے بیمار نوہ دیئے گوار میں میرے حسین مسلمانہ ماری آئے میرے حسین دے قتل یہودی آدھا ہاتھ نہیں میرے حسین دے قتل ایسائی آدھا ہاتھ نہیں میرے حسین دے قلما گوہ مارے آئے میرے حسین دے قرآن دے کاریاں مارے آئے میرے حسین دے روزہ رکھا نالا مارے آئے ایک جملہ تھا ہی شاہ جی الہم ہی جملہ آگئے تاریخ ہی چھ میں پڑھئے یہ جدہ لفظ آئے نا حسین دے قاریاں مارے آئے جملہ سمجھنے جدہ سارے مرایا بیٹھا نا مظلوم اے جملہ ذرا سمجھا ہے اس وجہ تو شاید وقت نہ موقع ملے سارے اس جملے دے اندر ویکھنے حسین اہمیت کے سیزنوں دیتی ہے میں اس وجہ تو محنت کر کے واپس آیا سارے مرایا بیٹھا نا اوپر ابن ساد دے خیمیں چکے گھوڑے تو چڑھئے گھوڑے تو حسین لتھے پس نے ساہد لڑنے لڑ لے پہلے اس تو نہیں لڑیا متہ تو سیاہ کو پتر بچا ہوئے میں پہلے اس وجہ تو نہیں لڑیا متہ آکھو پتر بچا ہو میں ہم شکل پیغمبر دیتا ہے صرف تو آڈی اصلاح واسطے متہ تو سا بدل دے ہو میں اباس دیتا ہے متہ تو سا بدل دے ہو اے لافظ جارہ سمجھا ہے شاید میری پڑھائی بھی چونوں جارہ کام ہوند ہے میرے مولا پہ فرمے دیں اے میں جو سارے مار دے ہو میں شریعت بدلی ہے ہائے 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 یہ سارے میں جو مار دے ہو میں شریعت بدلی ہے میں حرام نو حلال آکے آئے میں حلال نو حرام آکے آئے چل آ لڑ تو آڈا جنگ تہی ہے نا دے لے حسین فرمے دینا آ تلوار کا ڈس نیام ویچ فطرت ہے جدہ تلوار اٹھے اٹھ دیئے نا انسان اٹھو وید ہے ہنجھ حسین تلوار چاہیئے نا تلوار تو نگاہ حسین بھی اٹھ کے آسمان تے گئی ہے جدہ آسمان تے نگاہ گئیس نا بات اٹھے یہ تلوار نیام ویچ واپس کر کہہ دے عمر بن سعید نماز دا وقت ہو گئے تو سی بھی پڑھ لو ممی پڑھ لے ما کیوں لفظ زائیں کار چھڑی ہے کیوں لفظ زائیں کار چھڑی ہے دیتھی ہے نا حسین آسمان تے نگاہ پہ اس تے نماز دا وقت نظر آیا تا پہ فرمے دیں جنگ نہیں تو سی بھی پڑھ لو ممی پڑھ لے نا جنگ بد کار لے سا نماز تو بات تو سجی میں ہی آکھیا جملے سمجھنے انج لڑسان عمر بن سعید دا پڑھ لے اے جملہ سمجھا ہے پڑھ لے حسین بہنہ دے خیمے چاہ گئے جملہ سمجھنے عمر بن سعید دا پتر پیودے کول آئے خولی بھی کڑھائے شمر بھی کڑھائے غرملہ بھی سارے کھڑھیں سارے جرنیل کھڑھے عمر بن سعید دا پتر کول آئے بابا حسین نکیہ کی وہ دا میں حسین نکیہ کی نماز پڑھ لے عمر بن سعید دا پتر پیودے پاس شر کر کھڑھا کمال ہو گئے اے نا فوجیان تا تس دس یا حسین نماز نہیں پڑھ دا اے اے یارتواری جو مرسی ہے اے نا تس دس یا حسین نماز نہیں پڑھ دا تا جدہ اس نماز پڑھی نا پاک نہیں ہو گئی حسین حق دیا اس لے دا شمر نا پڑھن دے یہ بات دو پہلو آگئے نہیں تھا تس ان سوچ دے پہ دو پڑھی کیس لیکن سوال پیدا پہ ہوں دا اے پہ زاکرہ دا پہ جی نا پڑھن دے تو اس حسین پڑھی یہ وہ ویکھو نا پڑھی کیوں اس پڑھی کی میں اس ان نا پڑھن دے سدہ شمر خیمے دے بہر آکے دا حسین بہنا دے اولے نلے حسین ماہ حسین دی راضی حسین بہنا دے اولے نلے بہرہ ہون بہن دی پیسانی چوم کیا دا امت بے حیاء ہو گئی میں واتے کشارہ کرو ہوں سمجھ مجھے امت بے حیاء ہو گئی تو حسین نکلی آئے بہر تے تلوار ذلفکار ہاتھیں چھے آدھن بہت بڑی جنگ کی تی ہے حسین دریادہ کنارہ صاف مقتل خالی فوجی بھجدہ ودن فرزندے رسول درمیان اچھ کھڑائے عمر بن سعید آدھے ہون دسو کیڑا جڑا اس نہ لڑے اس دی کلائی تا خندکار پہ کام کر دی ہے جو خندک کے جس دے پیو دی کلائی حرکت کی تی ہے جڑا آکھیں نہ کیڑا ہے جڑا اس دے نزدیک جاوے کوئی ونجن واس تے تیار نہیں جملہ سمجھنا ہے مطا کو نمیہ رویتہ پڑ دا کوئی ونجن واس تے تیار نہیں ایک بھٹڑا آگے بعد کیا دا ہے ادھے کمزوری دا میں پتا ہے حسین دی کمزوری دا میں پتا ہے او سا کہا حسین دی کے کمزوری ہے وہ آدھے اس جنگچ میں نال آس جس جنگچے دے پیو دے پیرج تیر بھج گیا ہے سنیا کرو تاریخ آن آدھے اس جنگچ میں نال آئے جدے دے پیو دے پیرج تیر بھج گیا ہے آکھے آئی سارے ہیں پیغمبر نو مولا علی دے پیرج تیر کی میں کریئے تا رسول فرمایا دی نماز دے انتظار کرو میں پتا نہیں کیا دس کیا تا پیغمبر فرمایا دی نماز دے انتظار کرو جدہ علی نماز پڑ دا ہے انہ دنیا دی خبر نہیں ہوندی اوہ بڑڑا پیادا ہے اے چودہ جدہ نماز پڑ دے واتنہ دنیا دا پاتا نہیں ہوندہ سجدے چوسی بھاں میں تیرہ ضربہ مار پتا نہیں لفظ آئیں چلتہ ہی چھوڑ دیتا آگئی وطن تے ہکہ وین کرنے آگئی سین وطن تے نانے دی کبر تی حطل کیسے جملہ غور نہ سنے آئے کبر تی حطل آگئے دی نانا بچی دی تیری شریعت وامال نہیں ہوئے لیکن نانا ایک دکھ کھا گیا ہے بچڑا حسین دی ہے ضربہ نانا اس تو وڈہ دو کے میرا پتر کتنا وڈہ نانا تمام ظلم اکٹھے کریے نا اے اس تو وڈہ ہے رسول فرمیدن کہہ رہا آدھی نانا تیری عزت دی قسمیں جدہ میں نوہا تا بھر جائیا تا بہنہ لے کے یزید دربارش گئی ہیں جملہ سننا ہے آدھی نانا اس وڈہ میں آکھے کدھی زمین ان پھاٹے بننے اے پہلا موقعی نانا جدہ میں زمین پھٹن دا ارادہ کیتا ہے زمین پھٹے تا زینب زمین اچھ لہ جاوے پیغمبر فرمیدن ہے میرا بچڑا کیے ڈٹھائی آدھی نانا اس وڈہ قیامت آئی ابو سفیان دیا پوتریاں برکے چانی آہ یا توڑی قسمت ابو سفیان دیا پوتریاں برکے چانی تیریاں دیا کرسیاں دے سامنے کھلیاں نی مسلمان ہس 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 کیا دیا جس بدر ساڑے مارے ناین اس بدر علی دی وڈی دی زینب ایہ زینب دو جی دفعہ مسلمانا بڑا سوڑا لباس پایا ہے لباسے ڈا خوبصورتے گالج تاک میں کہا لباسے ڈا خوبصورتے گالج تاک ہاتھ اچکڑیاں پیرانچ بیڑی ہیں عابد پاک کھڑا تا سمان دا نگاہ کر کیا دا میں تیری رضا تا راضی ہیں باقی رضا بابا شکریہ فرمیدن زد کیچ پہلی دفعہ کلے ہاں پائے اگر مامان آل پہ نہیں آئے وہاں اکا وینڈ وہاں بہتر دی ماتم دار کو آگا غریب پیادی میرا سلام باقی رائنہ تلین ٹیک اٹھئیے میری سائن چیرہ ویک کیا دی حیاتی ہوئی خیرے اما بابا بات شام تیار بی بی ادیوانج میری طرف ہو آگتا ہے بچاؤن دی خاطر مجافر تیار دی نسل مکائی انجھے میری سائن پہلا قدم چاہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو پہلا قدم چاہے یا کنڈ پیچھو آسے دیا آت دیا آواز ہے یہ بی بی مڑ کے ڈٹھا دیک چٹے سارا لی ضعیفہ ہے جدہ ہیک آت کمبرتے بی ہات آسا آتے بی بی ادی اما کن تیار ہیں دائیا دی جن تون جلسے ہیں آدی اما شام دیا اوکھے پان دین دائیا دی اگے ڈٹھے ہوئین جدہ آکے اگے ڈٹھے ہوئین بی بی ادی جدہ پہلی ویری گئیا اٹھان دی مہار نپنالا عباس آئی میرے نال اکبر آئی قاسم آئی اونو محمد آئین ہون میرے نال کوئی نہیں او بی مارے میں زخمیاں اما بزار آچ گئی ہیں دربار آچ گئی ہیں بڑے میرے بیسان کی تینی منت کرنیاں میری ماں راضی میرا نانا محمد راضی میرا بابا علی راضی میرا بیرا حسن راضی بکی لگی وائن سڑی مادی قبرتے بیوانج ارام نل زندگی گزار ہاتھ بان کے عدی میں نے دائی سمجھیئے ہی بی بی آ دیئے کی مہدائی سمجھیا دیئے ماں ہواں میں تیرے نال جلن بیڑے ویلے مادہ نام آیا جناب زینب آدن جدائیوں میں آ میرا حسین تیری جھولی چنا سمیں آ فیزا دیئے وط میں نے زندگی دکیڑا فیدائے میں تا تیرے نانے کو لوں ادھار منگی آئی بی بی آ دیئے اماں کڑا منگی آویا دیئے تیری عزتی قسم ہے میں تیری ماں دے برطن پہ ہی دھوندیاں ہیں ایک دیوار تیرا نانا گھر آیا میں نا دا فیزا آج میری زہرہ دا باختے آج حسین دے وسندیاں روتین مانگ میں مدینہ اللہ پیغمبر کے دیوان میں تیرے نانے نہ کیا میں کئی شایدی لوڑ نہیں تیرے نانے کیا اتنا پند جو کر رہی ہیں انجناک کے جو نبیان دے سلطان کئی شاید نہیں دیتی فیزا مانگ آج میں دیوان آج یہ بی بی میں تیرے نانے دے سامنے ہاتھا جوڑ کیا کیا مولا میں لمحی زندگی دے تیرے نانے آگ کیا فیزا ماؤت حق کے ہار کوئی ماؤت کو لنڈر دائے ماؤت کو لنڈر گئی ہیں جو زندگی پہی منگ دیئے میں آگ کیا مولا میں ڈری تو کوئی نہ میرا دل چند ہے میں زینب نال شام ونیا تیرے نانے آگ کیا کہیں دسیہی میری زینب شام ونڈر آئے میں آگ کیا مولا ایک رات میں اٹھیں گا اللہ جنے پہن پھر آون کائیں جگایا نہ زینب سترت آئی نہ حسین آئی ڈویں مٹی تپاہ گائل پھر آدم چوم کیا دیئے میں بنماشا نال بولنا ہے بی بی آ دیئے میں سوڑیاں گلیاں ماں حسین دی رازی ہو بھی بی بی آ دیا ہے حسین میں پتھر لگنے لوگا میٹ کو رسلہ نہیں لے پیغمبر فرمین الفضاء جڑا بھیڑ بھیڑا مل دی بھیڑا سوال کریں دیئے بھیڑا کوئی جواب بھیڑے تھا یا کوئی فضاء دیا مولا ایک رات میں اٹھیں آڈوں میں بھیڑا مٹی تے بیٹھے آئے شپیر جتنے ماتمی ہو شپیر لکیرہ پیمرین دا بین موچ ہم کیا دیئے کئی کھیڑ بنائی بیٹھے آدھا کھیڑ رئی وہ گریب دا شہر بی بی آ دیا میں نے تارو کرائے کہڑا شہر انجھے زینب دری سارا کر کیا دا اے شہر اندھا نائے کربلا گو محرم میں کربلا ہوئے نائے اے فرات میرے چھوین خیمے پٹی وجنے میرا ستوین پانی بند ہو وجنائے دامی دا ڈی چڑھنا اے میرے پوتر مہمان بیرا ہمارے وجنے سین بھین سونے اے میرے حور دی کبرے اے مسلم ابن عسیہ دی کبرے اے زوائر ابن قین دی کبرے اے پرائید حمدانی دی کبرے اے حبیب ابن مزاہر دی کبرے اے عبداللہ ابن عمیر دی کبرے اے میرے بطری سالہ ابن عباس دی کبرے اے نال میرے اکبر دی کبرے اے میرے حسگر دی کبرے اے تیرے اونوں محمدیاں کبرائیں اے میں غریب دی کبرے پھر آدم موچ ام کیا دی سینب دی کبر گوئی دی سیدہ دا تی شام وجنائے شاید مکمل نہ پڑ سکوئی تھا ہی دو بین فیضہ گال سنائی حق مار کہہ دی کل سن بھین آج اللہ میں وقت جین دیا کوئی نہیں آنا میرا دل چاند اے میں نان نال آخری سلام کر لیں جملے ہون سن لیں چون سال دی چا یو یو درواز پاند کر کیا دا بین نہیں تکن دے دے آدھی نانا میری دکھان دی داستان بن دی پیغمبر فرمیدن بچڑا جی دی ڈکھ نی نان سن آدھی نانا جی آکھے تا میں ڈک سن آؤں پیغمبر فرمیدن آ بچڑا سن نانا تُسا اُٹھا تُو پلان رہا لے بی بی آدھی تُسا پلان دا ممبر بنائی نانا ممبر بنائن تُو با تُسا خود ممبر تے گیا وے ممبر تے ونجن تُو با تُسا میرے بابی علی کو سڑی آئی نانا میرے بابی تُسا ہاتھ نہ پیائی نانا غدیر علی دن جڑ تُسا وی لائے دا خطبہ پڑی آئے بی بی آدھی تیری قسام غدیر علی خطبہ میں زینب بنو بڑا مہنگا پھی اس خطبے دیخاتر میں سکینہ دے دور دی آئیا اس خطبے دیخاتر میں اپنی چادر دی آئیا اس خطبے دیخاتر میں حسین تیرہ زربان نال کو آئی آدھی نانا غدیر علی گال نہیں بھولی یا میری ماد پاس زخمی ہویا امہ نہیں بھولی جا میرے پیون زرب لگ گئی پیون دی زرب نہیں بھولی یا میں حسن دے جناز تیر کٹھنے پہ گئے حسن نہیں بھولیا اٹھا وی رجو میرے کول دی گھر چھوٹ گئی آواز دن آن میں ماں دی کبر تی وی بی بی ماں دی کبر تی آئی بھر آدھی کبر تی آئی ہی کبر جد وی نیت زینا دی توران دی حمت موک گئی بی بی آوکھ ہی کبر تی آئی کبر نو حان اللہ کیا دی بی بی رباب میں دو جی وی شام پہ وہ دی آئی بی بی آدھی کوئی سلام لی جملے سن سو بی بی آدھی شام پہ وہ دی کتھو پڑا کی میں پڑا چلو تھا ہی پڑ دائیں پہنچ گئی جا گی رہ جا فر اچ میں کیا کہ پہنچ گئی جا گی رہ جا فر اچ بطری دو ایک یا دی بی تل حزن بن وا بطری ان پہ یا دی بی تل حزن بن وا مدینہ دے باہر میری ما رون دی آئی شام دے بار میں رون نی بی بی تل حزن بن وا رون آلی جا کوئی دے درد بھر وین کریا درد تل بے کیا دی پہ یہ حسین آج بین حق نی ودا کی تیرے روڑ دے میری بنائی کم زور ہو گئی روڑ مہ روڑ نی پڑ دا جو علی دی دی کی میں دنیا تو ٹور یہ اتنا دا وین ایڈا درد بھرا زمین در رنگ سرخ ہو گیا ہے باتا دی سخت پڑ دے وین در در بھرا زمین در رنگ سرخ ہو گیا ہے حق مار یہ فضا عبد ٹرہ پھوپھی مر گئی جو تسا سچیں دے شاید میرے پڑھند انداز الگ اتنا در رن پردیس پھوپھی مر گئی مہیا کجا دے فضا کو آدھ بیٹھے غسل دے ایک سوال پہ دون دے کسے تے اتراز نہیں میں با حصیت طالب علم غسل مل گیا ان کفندی وار سارے بھائیا دیران دین مر ون پے کفند دین سارے دین دین مر ون پے کفند دین اتراز نہیں میں طالب علم سارے دین جو پے کفند دین دین نہیں بابا شریعت رسول دے مطابق فقہ جا فر صادق دے نزدیک اور دو کفن شاہر تی واج بے کس نو مجلس ساتھ دیو تو سمجھ اے سمجھا چھوڑو میں اوپر چھوڑا اور صرف اس وجہ تم مر گئے ہو جو سارے دین جو پے کفند دین میرے تنہ یقین ہوئے اتھو اٹھنائے تو فتلا وام پڑھ لانا میں اُلجھون پین دین جو کڑھی کتاب پڑھ لانی تو فتلا وام پڑھ لانی اُدھے چلی کیا کڑھ شاہر تے واج بے سو جا دا کفان رب اکبر دی قسم آس دی ٹیک تے آون سجاد کفن مانگی ای او کدی میرے کل چادرا مانگیا جڑے بے چھتری سار تردی رہیے تے آدی رہیے میں مدی آل محمد دی آئے او جڑے بے لوگ پتھر مرین دی آئین تے غازی دی بھین اگ واد واد کیا دی آئی میں وکھ ری دی ماتمی حسین ماتمی حسین